برس اب تھوڑا سا آپ کے ٹریولنگ کی طرف آتے ہیں پوری دنیا آپ گھومتے ہیں سب سے خوبصورت جگہ آپ کو کونسی لگی رسے پاکستان کے علاوہ اف کورس دیکھیں کہنے کو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں پاکستان دنیا کی خوبصورت ترین جگہ ہے اس حوالے سے خوبصورت ترین ہے بھی کہ اس ملک نے آپ کو عزت دی یہاں آپ کے والدین کی قبریں ہیں یہاں بھی آپ کے بہن بھائی ہیں رشتدار ہیں بچے ہیں سارا کچھ ہے لیکن جو میرا رب ہے جو آپ کا بھی رب ہے ساری کل کائنات کا رب ہے اس نے خود کو رب العالمین کہا ہے رب پاکستان نہیں کہا یا رب المسلمین نہیں کہا یہ کل کائنات میرے مالک کی ہے اگر آپ اس نکتہ نظر سے دیکھیں تو کائنات میں ایسے ایسے خوبصورت مقام ہے خدا کی قسم حافظ صاحب یہ میں تھوڑا بے ساختہ میں قسم کھا گیا خدا کی قسم کئی دنیا میں ایسے خوبصورت مقام آتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں میں فوت ہو گیا تھا اللہ نے میرے گناہ بخش دی ہیں اور ہم میں جنت میں ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ باگ تیری زمینی جنت اتنی خوبصورت ہے تو تیری آسمانی جنت کتنی خوبصورت ہوگی کئی مقام ایسے آتے ہیں میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مجھے یہاں پہ تنہا چھوڑ دیں میں یہاں پہ دیر تک بیٹھنا چاہتا ہوں میں ایک لمبا سجدہ اپنے رب کے حضور یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے مالے اوپر کی جنت بھی تو مجھے دکھائی دے گا مجھے معاف کر دے گا تو بہت رہیم اور کریم ہے تو میں تیرا شکر گزاروں اللہ کہ تُو نے مجھے زمین کی جنت بھی دکھا دی بے شمار لوگ اس سے محروم رہتے ہیں تو میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے جو زمین کی جنت ہے وہ دکھائی مجھے دنیا کی خوبصورت درین مقامات پر میں گیا اور جاتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں آپ سے یہ بات آپ نے خود ہی کر دی ورنہ میں نے آپ کو یاد دیا نہیں کروانی تھی مجھے یہ بات یاد تھی جو آپ نے کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں فوت ہو گیا اور مجھے جنت میں یہ ہم ڈی آئی جی محبوب صاحب کے گھر جب بیٹھے تھے تو اندر آپ نے یہ بات بتائی تھی تو مجھے میرے ذہن میں تھا کہ دوبارہ سنیں اچھا بر صاحب آپ جاتے ہیں پوری دنیا میں خوبصورتی کی تو بات ہوگی پاکستانی بھی آپ کو دنیا میں ہر جگہ ملتے ہیں وہ کیا جذبات رکھتے ہیں اور کیا ان کی پریشانی ہے وہاں پہ پاکستانیوں پاکستانیوں کے پاکستان میں بہت مسائل ہے انہوں نے پاکستان کی محبت میں پاکستان میں بہت انمیسمنٹ کی کاروبار میں بھی کی زمینیں خریدیں یہاں پہ پلوٹ خریدیں اور آپ یقین کریں کہ یہاں پہ بدبخت لوگوں نے ان کی زمینوں پہ قبضے کی ان کی پراپٹی پہ قبضے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیونٹی اکٹی پرسنٹ ہمارے جو پاکستانی ہیں انہیں اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اور بدقسمتی سے اس حوالے سے عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکے یعنی اوورسیز پاکستانیوں کا عمران خان بڑا دم بھڑتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ذاتی طور پہ بھی پاکستان کے لیے بھی اوورسیز پاکستانیوں کا کردار بڑا عام ہے لیکن ان کے لیے میں نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا ان سے ریکویسٹ کی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسا کمیشن بنائیں جس میں ایک نمائنطہ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور جو یہاں پہ ہیں ان کا بھی ہو یعنی فوج کا بھی ہو ایک عدلیہ کا بھی ہو اور یہاں پہ انتظامی لوگ بھی ہو پولیس کے لوگ بھی ہو اور ایک کمیشن بنائیں اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں جائیداتوں پہ کب سے ہوئے ہوئے ہیں یہ اس کمیشن کو کہیں کہ ان کی بات سنیں اور دو مہینے کے اندر اندر ان کے جو عدالتوں میں کیسیز ہیں ان کو وہاں جو ان کا حق بند ہے انصاف دلائے جائے عدالتوں سے اور جو عدالتوں میں کیسیز نہیں ہیں ان کی جو زمینیں جائیداتیں ہیں ان کے قبضے جو ہیں وہ انہیں واپس دلوائے جائے اس کے علاوہ ان کی عزت افضائی کا احتمام کچھ اس انداز میں کیا جائے کہ جب یہ ائرپورٹ سے اترے جب یہ واپس آئے ہیں تو ان کے لیے الگ سے کاؤنٹر ہو وہاں پہ بڑائی ٹرینڈ اور لالت سے پاک کرپشن سے پاک وہاں پہ صاف ستھرا عملہ پڑے لکھے لوگوں کا تائینات کریں وہ وہاں پہ آئیں ان کے ساتھ بڑی عزت مندی کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ان کا جی کریں کہ یہ پاکستان میں انویسمنٹ کریں پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کریں لیکن بدقسمتی سے زبانی کلامی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر گورنمنٹ کرتی ہے لیکن عملی طور پہ جتنا اوسیس پاکستانیوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہر معاشی مشکل میں اتنا پاکستان کی حکومتوں نے جو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا یا جو جوابی محبت انہیں کرنا چاہیے تھی وہ محبت نہیں ملی سو پاکستان کے ساتھ وہ بہت محبت کرتے ہیں اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا نظام عدل ہے یہ ٹھیک ہو جائے کرپشن پاکستان میں ختم چلے نہ بھی ہو کم ہو جائے تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے ویل سیٹل لوگ بڑے بڑے دولتمن لوگ اپنا سارا کچھ ادھر چھوٹ چھار کے یہاں بلے کے پاکستان میں آ جائیں اور پاکستان میں آ کر ملیں لگائیں ایک سے یہاں کے حالات کتنے بہتر ہو جائیں گے یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں لیکن ایک تو وہ کرپشن سے بڑے متنفر ہیں کہ ہر شعبے میں کرپشن ہے کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا اس چیز سے اور بے رزبی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو اس چیز سے وہ بڑے خفا ہے اور وہ یہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئے کہ وہ فخر تھے ایک بلند سر کے ساتھ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم پاکستان ہیں موسیقی